وہیں چہلوم محرم کی چالیس میں دن منا جاتا ہے چہلوم حجرت حسین کی شہادت کا چالیس میں دن ہوتا ہے اس دن ناصر بھارت بلگی پورے وشن میں چہلوم کا ایوجن کیا جاتا ہے اس موقع پر نیزر انڈیا کے ٹیم کربلا پہنچے ہمارے سامداتا علی شرر نے لوگوں سے باتچیت کیا ہے کیا کچھ کہا ہوں میں وہ بھی سنیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور اتحاس ہے کیونکہ یہاں پر پیغمبر محمد صاحب کے نوازے امام حسین کو ان کے پریوار کے ساتھ سرزمی کربلا پر شہید کیا گیا تھا ہر سال ان کا چہلوم منانے کے لیے یعنی کہ اربین منانے کے لیے دنیا بھر سے کروڑوں لوگ یہاں شامل ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ تمام طفقے کے لوگ یہاں آتے ہیں اور کیسے دنیا میں انسانیت بہتر ہو کیسے لوگوں کی مدد ہو اس کے لیے ایک بڑا جلسہ کیا جاتا ہے ایراک دنیا بھر نیوز انڈیا کی ٹیم آج موجود ہے ایراک کے شہر کربلا میں یہ وہ شہر ہے جہاں سے کروڑوں لوگ کربلا میں شامل ہوتے ہیں کربلا میں ایک بہت بڑا کارکرم ہوتا ہے جسے اربین کہا جاتا ہے اربین دوہزارت تیس میں شامل ہونے کے لیے دنیا بھر کے دیشوں سے یہاں لوگ لگاتار آ رہے ہیں پیدل چل کر کی کربلا پہنچ رہے ہیں کیونکہ آس پاس کے دیشوں سے بھی لوگ یہاں پیدل چل کر ہی آتے ہیں یہ مانتہ ہے کہ یادی کوئی پیدل آئے گا چل کے تو اس کی کامنا پوری ہوگی اسی کے چلتے لوگ امام حسین کا چہلو منانے کے لیے اربین منانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں میں کہوں گا اپنے سیوگی سے دکھائیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ لگاتار پیدل چلتے آ رہے ہیں اور اپنی یاترہ کو پوری کرنے کے لیے جس میں بڑی تعدادت میں مہیلائے بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو لگاتار پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں لگوکہ سو کلومیٹر کا سفر یہ تیک کر کے آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہندوستانی بھی دکھائی دے رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا جباد ہے در آپ تیرنگا لے کر چل رہے ہیں تیرنگا اپنے ساتھ لے کر چلنے ہیں کیا کہنا چاہیں گے تیرنگا ہم اس لیے لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملک کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں مولا حسین کی بارغاہ میں اور تمام موالک یہاں پر موجود ہیں تو ہم بھی اپنے تیرنگا لے کر مولا حسین کی بارغاہ میں آئے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سرزمین ہند سے آئے ہیں سلام پیش کرنے پر آپ کا کنام ہے ہمارا نئیم حیدر ہے کیا کہیں گے آپ